بلوچ مسنگ پرسنز کے لوائکین اتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اتجاج 23 نومبر سے جاری ہے اور اب اس کو 40 دن کا وقت ہو گیا ہے مگر اب بھی اس کیمپ میں 70 سے زیادہ فیملیز جو ہیں وہ موجود ہیں زیادہ تر عورتیں بچے ہیں لیکن اس سخت سردی میں بھی ان کا جذبہ تھنڈا نہ پڑ سکا ان میں زیادہ تر جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کچھ بچے بھی ہیں اور ہماری ان سے بات ہوئی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا ریاست سے صرف ایک ہی مطالبہ ہے اور یہ کہ ان کے پیاروں کو رہا کیا جائے تاکہ لوگ مسلسل انتظار کی عذیت سے آزادی حاصل کر سکیں ہماری بات ہوئی وہاں پہ 12 سالہ علی شیر سے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ علی شیر کیسے جو ہے اپنے مامو کو ڈھونٹا ہوا ملوچستان سے اسلام آباد آ پہنچائے اس وقت ہمارے ساتھ 12 سالہ علی شیر موجود ہیں اور ان کے مامو زہیر احمد کو 13 اپرل 2015 میں اووا کر لیا گیا تھا جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا تھا ہب چوکی سے بلوچستان میں یہاں پہ علی شیر کہتے ہیں کہ جب تک ان کے مامو زہیر احمد نہیں ملتے وہ گھر واپس نہیں جائیں گے ان کے ساتھ ان کی والدہ آئی نہیں ہے ماجبین ماجبین بلوچ اور آپ سے پوچھوں گی علی شیر ابھی تو چھٹیاں ہیں سردیوں کی مگر سردی بہت ہے بچوں کا دل چاہتا ہے کچھ اور کرنے کا چھٹیوں میں کیوں ضروری ہے آپ کا یہاں بیٹھنا ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں ہم کھیل کھوڑے ہیں مگر یہ ناکام ریاست ہمیں نہ کھیلنے دیتی ہے نہ کھوڑنے دیتی ہے نہ پڑنے دیتی ہے ہم پر کیوں ظلم کرتی ہے ہم بلوچے اس لیے میرے مامو زہیر بلوچ نے نہ کوئی گناہ کیا تھا نہ کچھ کیا تھا وہ ایک مزدور تھا مزدور بلوچ بلوچ اتنا لائک بندہ ہے بلوچ کو کلم سے لڑنے ہی نہیں دیتے ہیں یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھی ہیں یہ باتیں ہم ادھری جب سیکھیں میں اپنے مامو کے لیے ادھر بیٹھا ہوں جب کل مامو کو بازیاب نہیں کریں ہم نئے یہاں سے اٹھیں گے آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں علی شیر میں سب سے پہلے پلاسٹک سرجر بنوں گا بلوچوں کو موفت علاج کروں گا پلاسٹک سرجر کیوں بنوں گے بس میری آخری خواہش یہ یہ دو ابھی تو آپ کی بڑی خواہشیں ہوں گے آخری خواہش نہیں ہوگی آپ کی یہ پہلی خواہش ہے پلاسٹک سرجر بن کے کیا کرو گے ناظرین علی شیر کے ساتھ ہی ان کی جو ماں ہیں ماجبین بلوچ وہ بھی بیٹھی وین تھی اور اپنے بھائی کا جو ایک تصویر ہے زہیر احمد کا وہ لیے بیٹھی وین تھی چونکہ ان کے بھائی جو ہیں تیرہ اپرل دوہزار پندرہ سے جو ہیں لا پتہ ہیں اس طرح کہ بہت سے مائیں اور بچے وہاں پہ موجود ہیں ہم نے کوشش کی کہ ہم بچوں سے بات کریں ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ ان کو کیا سمجھ آ رہا ہے زیادہ تر بچے دس سال سے کم عمر کے بھی تھے ان سے بھی ہم نے بات کی اور ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماجبین بلوچ جو علی شیر کی والدہ ہیں انہوں نے کیا کہا اپنے بھائی کے بارے میں کیا کریں میں پچھتر سالوں سے جب ہم خود چھوٹے بچے تھے ہم یہ دیکھ رہے آ رہے ہیں کہ ہمارے جو بھائی یا بہنیں یا ماں ہیں ہمارے ساتھ پچھتر پچھتر سال کے اسی اسی سال کے ماں ہیں بھی ساتھ ہیں اتنی بڑی دور سے ہم جو لوگ مارچ کر کے یہاں اپنے پیاروں کے لیے آئے ہیں جو ہم یہاں اسلام آباد انٹر ہوئے جو ہمارا اس طرح کا پرجوش استقبال کیا گیا لات ڈی چارج وغیرہ کر کے اس کے سر پر ایلمٹ مارا تھا یہ دو دو پہ بہوش بھی ہو گیا تھا اس پر لات ڈی چارج بھی ہوا تھا یہ کب ہوا یہ اسی دن ہوا تھا جس دن ہم اسلام آباد انٹر ہوئے تھے اسی رات آپ کو پولیس نے مارا تھا جی مجھے پولیس ٹول پلازے میں مارا تھا جب میں ایک آدمی کو لے جا رہے تھے جب میں نے اس کا پاؤں پکڑا اسے جانے نہیں دیا میرے گردن کی اوپر اس نے ٹھانگ رکھ کے مجھے ایلمٹ مار کے بیوش کر دیا میں دو دن ہوا سپٹل میں ایڈمٹ رہا یہ پیر پہلے سے خراب تھا تو پولیس نے اسی پاؤں پہ اس کو مارا آپ اس لئے پلاسٹک سرجن بننا چاہتے ہو آپ کے بھائی کے ساتھ کیا ہوا میرے بھائی زہیر احمد جو ہے میرے کزن چاہتے ذات بھائی ہے اس کو تیرہ افریل دوزر پندرہ کو کراچی اب چوکی سے بس سے اتار کے اگوا کیا گیا تھا اس کے بعد کوئٹا پریس کلب ہویا کراچی پریس کلب یا اسلام آباد پریس کلب جہاں بھی ہمیں کچھ نظر آتا تھا ہم اس کے لئے آواز اٹھانے کے لئے جاتے تھے اٹھاکے لے کے گیا تھا اسے ایف آئی آر کس کے خلاف تھا سکورٹی پورسز اس سے فائی آر کچھ نہیں بنا کچھ نہیں ملتا ہے وہاں پہ فائی آر کا بس یہی ہم نے پہ 52 ڈیز ریڈ زون میں بھی درنا دیا اس درنے میں ہم کو وہی جوٹے وعدے جوٹے تسلیہیں دے دیا گیا شازیہ مری اور رانسانہ اللہ نے وہاں میں یہ کہا گیا کہ آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں تین مہینے کے اندر اندر آپ کے جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے آپ کو ڈیٹیل دیں گے لیکن اس مسئلے کو تقریباً ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے انہوں نے اس اشیو کو پھر اٹھایا ہے نہیں کچھ پتا چلا آپ کو کسی اور کے ذریعے کہ کہاں ہیں آپ کا بھائی نہیں بلکل بھی کسی نے کچھ بھی نہیں کہا ہے بس یہ لے کے گئے ہیں اس دن سے آج تک ہم کو کچھ بھی نہیں پتائیں اب مجھے بتائیے کہ یہ بچوں کی چھٹیاں تو ختم ہو جائیں گی پھر کب تک آپ یہاں بیٹھیں گے چھٹیاں ختم ہو جائیں گے لیکن ابھی مجبوری ہے مجبوری کے تحت میں خود بیمار ہوں اور اس رات ٹنڈ کے وئے سے پولیس والے سب کو لے کے گئے گئے تھے مجھے اور میرے جو ساتھی اکتا وہ معذور تھا ہم کو سڑک چھوڑ کے گئے تھے مجھے اتنا ٹنڈ لگا میں پندرہ دن تک تقریباً چودان دن سے بیمار ہوں سینے کے مریض ہوں استعمال کا مریض ہوں پھر بھی آنٹ پہ بیٹی ہوں ہماری بس چھٹی سی ڈیمانڈ ہے اگر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے ہمیں بتا دے تھا کہ ہماری انتظار کی گھڑی قتم ہو جائے اگر وہ زندہ ہیں ان کے حوالے سے کچھ بتائیں اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے آپ کی عدالتیں بنے ہوئے ہیں اپنے عدالتوں میں ان کو پیش کریں ان کو جرم ثابت ہو جائیں بلے اس کو ہمارے سامنے پاسی دے میں قبولیں لیکن یوں کسی انسان کو زندانوں میں پندرہ پندرہ سال نونو سال آٹھ آٹھ سال عذیتیں دینا کان کا قانون ہے آپ کو کچھ خدشہ ہے کہ ان کو ٹوچے سال میں رکھا گیا کیا ان کی وابستگی کسی تنظیم کے ساتھ تھی نہیں کسی تنظیم کے ساتھ نہیں تھی کیا کرتے تھے وہ کرتے تھے وہ ٹرانسپورٹ میں تھا اٹھایا کیوں بس یہی تو وجہ ہے کہ بلوچ کے نام دے کر اٹھا لے تھے ہر کسی کو جو اٹھا تھے اگر وہ تنظیم میں ہوتا وہ ادھر کیا کرتا وہ بلوچستان میں کیا کرتا وہ پاڑوں پر ہوتا ادھر تنظیم کا ادھر رہنا کیا ہوتا وہ ایک ملازم تھا وہ نوکری کرتا تھا اپنے بیٹے کا پھٹ پالتا تھا ان معصوموں کو تنظیم قرار دیتے ہیں کہ ان کا عمر تنظیم کا ہے ہمارے ساتھ اسی اسی سال کی عورتیں موجود ہیں کہ ان کی کسی کا بیٹا لا پتا ہے کسی کا بائی لا پتا ہے اس بچی نے کیا گناہ کیا تھا یہ بھی تنظیم کے کیا آپ بولتے ہیں یہ بھی تنظیم میں اس کے پاس کیا بمب ہے اس کے جیب میں بمب ہے یہ اپنے بائی ابو کے لئے ادھر آیا ہے اس نے کیا گناہ کیا ہے آپ اپنے ابو کو ملے تھے جانتے تھے اس کا نام جہانزیب ہے محمد حسنی جہانزیب محمد حسنی تین مئی دو ہزار سولہ سے لا پتا ہے کلی کمرانی روڈ کوئٹا سے غائب ہے یہ درزی کا کام کرتے تھے کیوں اٹھایا گیا ان کو یہ تو میں اس سے پوچھے گا یہ درزی سارا دن دکان میں بیٹا تھا کام کر رہا تھا یہ دشتگرد ہوتا ہے پھر یہ کپڑا سیتا تھا ہمارا گر کا واید یہ ہے ہم کو کوئی نیے کمانی والا ہمارا یہ تھا دن کا چار سو پان سولاتا تھا ہم اپنے گر میں خوش آل زندگی ہمارا برباد کیا ہم فوج کو ہم ایک مہینہ دس دن ہے بیٹھا ہے ہمارا پیر سو گیا ہمارا پسلی کو مارا ہم کو ایسا لاتیوں سے مارا یہ سب بچوں کو یہ سب ماں کو مارا ایک مہینہ دس دن سے سردی میں بیٹھ بیٹھ کے یہ کیمپ کو کتنا دن ہے سب سے پوچھو ابھی تم لوگ آیا ہم ایک مہینہ دس دن ابھی ہم کو ہو گیا اس کا ایک لڑکی چھ مہینے کا تھا ابھی نو سال کا ہو گیا انتظار میں آئے نانی گیا ہے ہمارا ابو کو لائے گا ایسا خوش ہے ایسا خوش ہے اللہ کے واسطے ہمارا بچوں کو ہم کو دے ہم واپس گھر پر ان کا انتظار ہو رہا ہے اور ان کے بچے کہہ رہے ہیں انتظار کر رہا ہے ہمارا ابو آئے گا یہ جو آپ کے بھائیں ہیں جن کا آپ نے اٹھایا ہوئے بیٹھا ہے بیٹھا ہے اس کا نام کیا ہے اسرار بلوچ پسٹیئر کا سٹڈنٹ کوئٹہ میں اس کے ایک اور دوست کو اٹھایا گیا تھا اس کی دوست کو پانچ سال بعد ریا کیا گیا لیکن ابھی اس کا بیٹھ ابھی تک بھی لاپتہ ہے 2015 سے لاپتہ ہے یہ تربت سے اکھیلی یہاں پر آئی ہے سردی میں سردی بھی بہت اس کے عمر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہو تربت سے لونگ مرچ لونگ مرچ پہ آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کتنے تشدد ہوئے ہم پر اکھیلی یہاں پر آئی صرف انہوں بیٹھے کے لیے امید لے کر شاید میرے بیٹھوں کو یہ واپس بازیاب کر کے لے جائیں واپس میرے بٹے لوٹ کر آجائیں اس کے عمر بھی آپ دیکھ سکتے چھوٹا بچہ ہے سولہ سترہ سال کا بچہ بہت کسی کے کچھ بگاڑ سکتا ہے اور آپ کے یہ آپ کا کون ہے چھار جنور دوزرن تیرہ پاسنی ہیئرپورٹ کے مقام اس کے عمر سولہ سالے میٹرک کے ایسٹرونٹ تھا اس کے ساتھ اس کے دوست بھی تھے اور ہم نے اس کے گمشدگی کے فائر پاسنی کے تانے میں درج کیا اور ان گوہوں کو بھی پیش کیا جو اس وقت میرے بھائی کے ساتھ تھے کوئٹا اور گوہدر کامیشنر کے سامنے فیش ہوئے لیکن ابھی تک ہمیں قطر کا تک بھی جواب نے مل کے میرے بھائی کہاں آئیں کس آل میں ہیں میرے بھائی پچھلے گیارہ سالوں سے لاپتہ ہے اور ہم پچھلے گیارہ سالوں سے در پدر ٹوکریں کا رہے ہیں اسلامباد آنے کا مقصد چیپ جسٹس صاحب اسکوٹ نوٹس لے اور ہماری بھائی کی بازی ابھی کو یقین ہی بنائیں آپ کا نام ہم اپنے بھائی کے لیے اگر کچھ آواز اٹھاؤ گے یا ریلی پروٹسٹوں میں جاؤ گے تو ہم تمہارے بندے کو اور زیادہ تکلیف دیں اتنی تکلیف دیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہاں پہ سب ہی جو ہے انٹرویو دینا چاہ رہے ہیں اس لیے چونکہ ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ہم سوچ رہے تھے کہ آدھ گھنٹے میں چلے جائیں گے واپس مگر ہمیں اب گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مگر لوگ ختم نہیں ہو رہے لوگ اپنے پیاروں کی تصویریں لیے کیمرے کے سامنے انٹرویو دینا چاہ رہے ہیں سوچتے ہیں کہ شاید اس انٹرویو سے ہی ان کے پیارے ان کو مل جائیں یہ کون ہے میری بہن یہ میرا شوہر عبداللہ اسے کوئی تھا ائرپورٹ روٹ سے اٹھایا گیا ہے گیرج گیا تھا گاڑی بنوانے کے لیے آپ بتا رہی تھی دوہزار بائیس بارہ بارہ دسمبر دوزار بائیس دوزار بائیس کو ائرپورٹ روٹ سے اٹھایا گیا ہے گیرج سے گاڑی بنوانے کے لیے گیا تھا تو ادھر سے دو گاڑی والے ویگو والے آئے تھے اور ان کے ساتھ ایگل والے بھی تھے اور اٹھایا ہے ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں لے کے گیا ہے کیا کرتا تھا وہ گاڑیوں کا کاربار کرتا تھا گاڑی لیتا ہے اور بیچتا ہے چھوٹو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کے میں نے بات تو کر لیا یہ تو آپ کے اببو ہے جو پلیس میں تھے جی محمد رشید جی ان کو اٹھایا گیا 26 فیبری 2021 کو جی اور دیرہ بکتی سے آپ کا تعلق ہے مگر کوئٹا سے آپ کے والد کو اٹھایا گیا جی یہی ہے نا ساتھ بہن بھائی ہو آپ جی ایف ایار کس کے خلاف کرائی ایف ایار ہم نے دی دیا ہے اس نے پلی پلیس نے لی لیا نہیں ہے اور مجھے یہ بتاؤ کہ گھر میں کیا حالات ہے گھر میں بہت بری حالات ہے ماں روتے رہتا ہے کیا کہتا ہے کہتا ہے جس نے بھی لیے جس نے بھی لے کے لے آو خدا سے دعا مکتا ہے اور گھر میں آپ کے والدی سارا پیسہ کرتے تھے تو اب خرچہ کہاں سے ہوتا ہے پورا ہو جاتا ہے نہیں گریب بھی کیا حالات ہے سکول جا رہے ہو جی سکول کے پیسے ہمیں بھر دیتی ہے سکول میں کیا کرے بھی کیوں پڑھنے کا من نہیں من ہے پیسہ نہیں ہے آپ مولا بکش کی بات سن رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ پڑھنے کا من تو ہے مگر پیسہ نہیں ہے اس لیے چونکہ ان کے والد جو ہیں ان کو اسنا لاپتہ کر دیا گیا ہے آج سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس نے ایٹرنی جنرل کو کہا ہے کہ آپ یقین دہانی کرائیں لکھ کے یقین دہانی کرائیں کہ آئندہ سے کسی بھی شخص کو کسی بھی پاکستانی کو لاپتہ نہیں کیا جائے گا کیا وہ کراتے ہیں کہ نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر تب تک جب تک یہ سماعت پھر سے نہیں ہوتی تب تک اور آگے جا کے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جتی بھی خواتین اور بچے ہیں وہ کھلے آسمان کے تلے جو ہے اس سخت سردی میں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ ان کے لاپتہ افراد مل جائیں